بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرت کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو تمام نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ دیا جائے تو کیا انسان کے تمام عمال کا ریکارڈ رکھنا ممکن ہے؟ جی ہاں یہ سائنسی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ انسان کی نیت یعنی سوچ اور خیالات وغیرہ کول اور فیل ہر چیز کا ریکارڈ رکھنا ممکن ہے پہلے نیت کو لیجئے فرض کریں آپ کے ساتھ دس بیس سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا اور آپ اسے مکمل طور پر بھول چکے ہیں اگر کوئی آپ کے سامنے اس سے مطلقہ کوئی بات کر دے یا آپ ایسا کوئی خواب دیکھ لیں تو آپ کو سالوں پرانا واقعہ فوراں یاد آ جائے گا اسی وجہ سے ہمارے بزرگ ہمیں پچاس سال پرانی بات بھی یوں سنا سکتے ہیں جیسے کل کا واقعہ ہو نفسیات دانوں کے مطابق انسان کے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات اور خیالات اس کے لا شعور میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں جو کسی بھی وقت دہرائے جا سکتے ہیں جب انسان اپنے خیالات اور واقعات کو دہرا سکتا ہے تو اللہ کے لیے یہ ریکارڈ رکھنے میں کیا مشکل ہے اب کول کو لیجئے ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ آواز کی لہروں کی شکل میں ہوا میں موجود رہتا ہے یہ لہریں بالکل ایسی ہی ہیں جیسے ریڈیو ویوز ہوا میں موجود ہیں جب ہم اپنے ریڈیو سیٹ کی فریکوینسی سیٹ کرتے ہیں تو ریڈیو مطلقہ فریکوینسی کی آواز ہمیں سنوانے لگتا ہے ہماری تمام آوازیں بھی ہوا میں اسی طرح موجود ہیں مسئلہ صرف ان کو الگ کرنے کا ہے اگر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جاتا ہے جو ان کی فریکوینسی کو الگ الگ کر سکے تو ہم اپنی سابقہ آوازیں سن سکیں گے لہذا معلوم ہوا کہ آواز کو بھی لہروں کی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے اب عمل کو لیجئے ہمارے تمام عمال اندیرے میں ہی کیوں نہ ہوں وہ ایک تصویر کی شکل میں ہوا میں موجود رہتے ہیں یہ تصویر اصل میں ان حرارت کی شعاؤں کا اکس ہوتا ہے جو ہر وقت جسم سے خارج ہوتی رہتی ہیں ایسے کیمرے ایجاد ہو چکے ہیں جو حرارت کی ان شعاؤں سے کسی جسم کی مقصود حالت کا فوٹو تیار کر دیتے ہیں یہ کیمرے ایویپو گراف کہلاتے ہیں جن سے کئی سالوں سے کام لیا جا رہا ہے کافی سال پہلے ایک رات نیو یار کے اوپر سے ایک پوری سرار جہاز چکر لگا کے چلا گیا تھا اس کے فوراں بعد ایویپو گراف سے جہاز کا فوٹو لیا گیا جس سے معلوم ہو گیا کہ جہاز کس ساکت کا تھا نائٹ ویئن کیمرے بھی اسی اصول پر کام کرتے ہیں اور بہت سے جانور مثلاً مچھر، مینڈک، سامپ اور مچھلیاں وغیرہ انفراریڈ شواؤں کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سامپ اندھیرے میں اپنے شکار کا پیچھا انفراریڈ شواؤں کو محسوس کر کے ہی کرتے ہیں اس میں کیا مشکل رہ گئی کہ انسان کے تمام عامال کا بھی ریکارڈ رکھا جائے اور آخرت میں اس کے سامنے کھول دیا جائے پھر انسان کہے گا یہ کیسا ریجسٹر ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا کام درج کیے بغیر چھوڑا ہی نہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ آخرت کی ضرورت ہے پہلے نفسیاتی پہلو کو لیجئے انسان کی بے شمار خواہشات ہیں جو اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی وہ ایک عبدی زندگی چاہتا ہے لیکن یہاں تو موت یقینی ہے کتنی عجیب بات ہے کہ انسان مسلسل جدو جہد سے جب کامیاب زندگی شروع کرتا ہے تو اسے موت گیر لیتی ہے انسانی نفسیات اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ اس کے لیے ایک ناختم ہونے والی دنیا ہو اب اخلاقی پہلو کو لیجئے اس دنیا کے نظام میں عدل نہیں ہے کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے کوئی ظالم ہے تو کوئی مظلوم ہے کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے کوئی خوبصورت ہے تو کوئی بدصورت ہے ایسا اس لیے ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے لہٰذا اس امتحان کا کوئی نتیجہ لازمی ہونا چاہیے جو ظالم کا سر توڑ سکے اور نیکیاں کرنے والوں کو ان کا عجر دے سکے اب دیکھتے ہیں کہ کیا آخرت کی زندگی کا کوئی امکان بھی ہے جی ہاں سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ یہ دنیا ایک دن ضرور فنا ہو جائے گی اس کی پہلی بڑی وجہ سورج کا میس مسلسل کام ہونا ہے سورج کا میس ہر سیکنڈ میں کروڑوں کلو گرام کام ہو جاتا ہے جب سورج نہیں رہے گا تو زمین پر زندگی نہیں رہے گی دوسری بڑی وجہ تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون ہے جس کے مطابق ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب سب چیزوں کی حرارت یکسا ہو جائے گی اور کوئی ور کیبل انرجی باقی نہیں رہے گی کائنات میں بے شمار ستارے انتہائی تیز رفتاری سے اندھا دند گردش کر رہے ہیں یہ گردش کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے ہماری زندگی بزاتے خود آخرت کی زندگی کی ایک تجرباتی شہادت ہے جو لوگ آخرت کی زندگی کے منکر ہیں وہ یقینی طور پر پہلی زندگی کا اقرار کر رہے ہیں پھر جو زندگی ایک بار ممکن ہے وہ دوسری بار کیوں ظہور میں نہیں آ سکتی ایک تجربہ جس سے ہم آج دو چار ہیں وہی تجربہ اگر دوبارہ ہمارے ساتھ پیش آئے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اس سے زیادہ خلافے اقل بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک واقعہ کو آپ حال میں تسلیم کریں مگر مستقبل کے لیے اسی واقعہ کا انکار کر دیں اللہ ہمیں ٹھیک بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین